ویورز کل ورلڈ کپ کے میچ میں بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں نے انجلو میتھیوز کے خلاف ٹائم آؤٹ کی اپیل کی تھی اس کے حوالے سے فارمر کرکٹرز کے بیانات آگئے ہیں اور سب ہی غصہ کر رہے ہیں شاکیب الحسن پر غصہ کر رہے ہیں میتھیوز کے خلاف اپیل کیوں کی کرکٹرز کی شاکیب پر تنقید ویورز اس حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے کہ مزید سابق کرکٹرز کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویورز ورلڈ کپ کے میچ میں سری لنکا کے بیٹرز انجلو میتھیوز کرکٹ کی تاریخ میں ٹائم آؤٹ ہونے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ان کے اس طرح آؤٹ ہونے پر سابق اور موجودہ کرکٹرز نے شاکیب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے سابق آسٹریلوی کرکٹر مارکوہ شاکیب الحسن پر برس پڑے مارکوہ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ کوئی صاف سوچ رکھنے والا کرکٹر ایسی اپیل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا انہوں نے کہا ہے کہ بھول جائے کہ قوانین کیا ہیں اور کھیل کی روح کیا ہے فیئر مائنڈ کرکٹر کبھی ایسی اپیل نہیں کرے گا آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجہ نے سوال کیا کہ انجلو میتھیوز کریز میں پہنچ چکا تھا تو پھر ٹائم آؤٹ کیسے ہو گیا انجلو میتھیوز کے ہیلمٹ کا سٹرپ کریز پر پہنچنے کے بعد ٹوٹا تھا سابق پاکستانی کرکٹر سکندر بخت نے کہا ہے کہ انجلو میتھیوز کا آؤٹ قانون کے مطابق تھا مگر جنٹلمن گیم کی سپیرٹ کے خلاف ہے اسی طرح علم میں رہے کہ انجلو میتھیوز نے پہلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے مقررہ دو منٹ سے زیادہ وقت لگایا انہوں نے ہیلمٹ کا سپیرٹ ٹوٹا ہونے کی وجہ سے دوسرا ہیلمٹ منگوایا بارویں کھلاڑی نے دوسرا ہیلمٹ لانے میں دیر لگائی جس کے بعد بنگلہ دیش کے کپتان شاکب الحسن نے انجلو میتھیوز کو ٹائم آؤٹ قرار دینے کی اپیل کی جو جنوبی افریقی امپائر نے قبول کرتے ہوئے سری لنکن کھلاڑی کو بغیر کوئی گیند کھیلے ہی آؤٹ قرار دے دیا انٹرنیشنال کرکٹ کاؤنسل کے قانون کے مطابق نئے آنے والے بیٹر کو دو منٹ کے اندر گیند کا سامنا کرنا ہوتا ہے